میاں نواز شریف رہا ہوں گے یا جیل میں رہیں گے الازیز یا ریفنس میں سزا موثری درخواست پر فیصلہ آنے میں کچھ دیر باقی اسلامباد ہائی کورکا دو رکنی بینج محفوظ کیا گیا فیصلہ سنائے گا لیگی کاغنوں کی آمد کے پیش نظر عدالت کے باہر سیکیئوٹی سخت کراچی کی جاپر دیار سوسائیٹی میں تین منزلہ عمارت گر گئی ریسکیو آپریشن جاری دو لاشیں اور دو زخمیوں کو نکال لیا گیا یونیفورم پہلے ایک بچے کو خراش تک نہیں آئی مرنے والوں میں بلڈنگ کا مالک جمی اور اس کی اہلیہ شامل مزیراعلا سن نے رہائشی عمارت گرنے کا نوٹس لے لیا ریپورٹ طلب انسانی جانوں کیوں ہر صورت بچایا جائے مراد علی شاہ کی ہدایت متاثرہ عمارت بھی سال پرانی بنیادیں مضبوط کرنے کا کام جاری تھا عمارت میں صرف مالک مکان کی فیملی ہی مقیم تھی لہور میں دو میٹرو بسیں آپس میں ٹکرا گئیں خاتون جانبھک سولہ افراد زخمی اسپتال منتقین حاستے کے بعد میٹرو بس سربس موت تر پندرہ سال سے کم عمر بچوں کو گھر میں کام پر نہیں رکھا جا سکے گا اٹھانہ سال تک کے افراد سے بھی سر تین گھنٹے کام کرایا جا سکے گا لاہور ہائے کورٹ کا بچوں کے تحپس کے لیے خصوصی عدالتیں بنانے گھرے لو ملازمین کو بھی یکم مائے کو چھٹی دینے کا حکم مودی سرکار کو بھارت کے اندر ہی سے ایک اور چار شیب مل گئی سماجی رہنما ومن میشیرام کا کہنا ہے کہ پلواما حملے مودی سرکار نے خود کرایا بھارت سرکار کے پاس آٹھ دن پہلے ہی حملے کی خبر تھی جبکہ بچاؤں کے گماغ کرنے کے بجائے اپنے لوگوں کو مروایا گیا پلٹا الزام پاکستان پر لگا دیا مزیر خاجہ شاہویں اسکریشی کا جاپانی ہم انصف کو ڈیلیفون پلواما حملے کے بعد کی صورتحال کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کیا کراچی کے گندے نالے میں گرنے والے نو سال عارف کا دو روز بعد بھی سراغ نہ مل سکا تراش کا قام پھر شروع جات اندھیرے کے باعث تراش کا عمل روک دیا گیا تھا بچے کے اہل خانہ گھن سے نڈھار میاں نواز جریف کے ذاتی معالج کی چناز پتہ علامہ ڈاکٹر اضنان کا کہنا ہے میاں صاحب کی انجیوگرافی پاکستان میں ہوگی یہاں بیرون ملک اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا جناہ اسپدال کے باہر اظہار ایک جیتی کیم میاں نواز شریف کے بینز اتارنے پر لگی کارکنوں کا سیکیورٹیہ ہلکانوں سے جھگڑا کیم ختم کرنے سے انکار قرآن خانی شروع کر دی وزیر اللہ پنجاب کہتے ہیں عوام کی مشکلات کے ذمہ دار سابق حکمران ہیں بنیادی مسائل حل کرنے کی بجائے ترقیادی منصوبوں کے نام پر دھوکہ دیا گیا سانیہ ایمورٹل ٹاؤن پر بنی نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات جاری شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان آج طلب کر لیے گئے اٹھائیس پولیس اہلکاروں کو بھی پیش ہونے کی ہدایت تحریک انصاف کے رہنما علیم خان کا دس روزہ جسمانی ریوان ختم نیب نے اتصاب عدالت میں پیش کر دیا علیم خان پر آفشور کمپنیا رکھنے آمدن سے زائد اساسے رکھنے کا الزام عدالت جانے سے روکے جانے پر کارکنوں کا احتجاج نمدی پور ریفرنس بابا ریوان کی بریت کا فیصلہ ایک بار پھر موخر اسلامباد کے تصاب عدالت نے آٹھ مات کو فیصلہ سنانے کی نئی تاریخ دے دی سانیہ ساہیوال کے گرفتار ملزمان کو جیڈیشل انکوائری آفیسر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا مدعی جلیل کی آج پھر پیش ہونے سے موسٹر انکوائری آفیسر جائے وقوا کا بھی دورہ کریں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب جنگ ایلن جی پاور پلانٹ کو گیس کی فراہمی کا معاملہ بھی چار نکاتی جنڈے میں شامل حج درخواستوں کی بصوری جاری درخواستیں چھ مال تک جمع کرائی جا سکیں گی حج اخراجات چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو پچھتر روپے مقرر قربانی کے لیے انیس ہزار چار سو اکیابن روپے الگ سے ادا کرنے ہوں گے اس بار ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے پابندی کے باوجود جرگے جاری خیرپور میں جرگے نے کاروکاری کے الزام میں نوی جماعت کے طالبین کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جان بچانے کے لیے دو لڑکیاں ونی کرنے اور تیس لاکھ کا جرمان آدھا کرنے کی پیش کش بارشوں کے ایک اور راؤں نے تیاری پکڑ لی ملک بھر میں تیز بارشوں لاہور میں آج بونداباندی کی پیش کوئی ولوچستان اور خیبر پاکستان خام میں ایک بار پھر سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ محکمہ موسمیات کے مطابق رم جھم مارچ میں بھی جاری رہے گی امریکہ اور افغان طالبان میں آج دوہا میں مذاکرات ہو گئے ملہ عبدالغمی براظر مذاکرات کے لیے دوہا پہنچ گئے یہ اب تک افغان طالبان اور امریکی حکام میں ہونے والی سب سے آلہ سطح کی میٹنگ ہوگی امریکی صدر نے چین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے چینی مصنوعات پر محصولات بڑھانے کا فیصلہ مواخر چین سے تجارتی معاملات پر پیش رفت ہو رہی ہے ٹرمپ کا ٹویٹ سلام پاکستان ٹوری فر نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے فوری فور کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حیدر آوان میں ہوں رخمہ حیثان ملے اور میں ہوں بزرمعظم رہائی یا قید دنہائی فیصل کی گھڑی آگئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سابق وزر آسم یا محمد نواز شریف کی درخواست زمانت پر فیصلہ چند لمحوں میں سنائے گی چند لمحوں بعد یہ فیصلہ آ جائے گا رہائی یا پھر قید دنہائی فیصلے کی گھڑی آئی اسلامباد ہائی کورٹ سابق وزر آسم نواز شریف کے درخواست زمانت پر فیصلہ چند لمحوں کے بعد سنائے گی کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ولید چودری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیلات جانتے ہیں ولید ابھی کے مناظر کیا ہیں ولید اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو بتائے گا اس وقت صورتحال کیا ہے اور کب باقاعدہ آغاز ہوگا سمات کا بلکل دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ اب سنانے جاری ہے دو رکنی بینچ جو پر مشتمل جو بینچ ہے وہ اس کی جو ہے وہ کچھ دیر میں فیصلہ سنا دے گا موسیٰ نختر کیانی اور آمر جسٹس آمر فاروق جو پر مشتمل جو دو رکنی بینچ ہے وہ کچھ دیر میں یہ فیصلہ سنائے جائے گا کہ جو سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں ان کی سزا برقرار رہتی ہے یا وہ جو میڈیکل گراؤنڈ ہے اس پر رہا ہو جائیں گے کیونکہ جو فیصلہ ہے وہ بیس فروری کو محفوظ کیا گیا تھا دو رکنی بینچ کی جانب سے اور جو وہ فیصلہ ہے وہ تقریباً ساڑھے بارہ کے قریب جو ہے وہ سنایا جائے گا اس وقت کارکنان کی بہت بڑی تعداد جو سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم جیگنون کی وہ بھی اس وقت جو اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ کیا سنائے جاتا ہے کیونکہ جو کیس تھا اس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو سات سال کی جو سزا ہے وہ سنائی گئی تھی اور نیب مسلسل جو اس سے پہلے چونکہ جو سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں ان کی جانب سے جو یہ فیصلہ تھا اس کیس کا اس کے خلاف جو ہے وہ ایک درخواست ظاہر کی گئی تھی وہ ابھی بدستور جو ہے وہ موجود ہے لیکن جس درخواست کا فیصلہ آج سنایا جانا ہے وہ ہے جو میڈیکل گراؤنڈز پہ جو زمانت ہے وہ ان کو مل سکتی ہے یا جو ان کی سزا ہے وہ برقرار رہ گی تو اسی فیصلے کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر اور جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو کارکنان ہے ان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی جاری ہے جو یہاں پر سینئر لیڈرشپ موجود تھی تو ان سے جو بھی ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ جو میڈیکل گراؤنڈ ہے اس پر جو فیصلہ ہے وہ آج بہتر فیصلہ ہوگا اور اسی کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے جو سینئر قیادت یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی موجود ہے جس میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنزیب اس کے علاوہ جو سابق وزیرا خواجہ آصف ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں سینیٹر پرویز رشید یہاں پر موجود ہیں اور تمام جو قائدین ہیں تمام جو کارکنان ہیں وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو دو رکنی بینچ ہے وہ اس جو کیس ہے اس درخواست کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کتنی دیر میں سناتے ہیں اور اسی کے بعد جو ہے وہ یہ واضح ہو سکے گا کہ جب جو ہی جو کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا کہ مسلم لیگ نون اس فیصلے پر کیا کہتی ہے یا جو نیب کی طرف سے جو ہے وہ خواجہ آصف ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں سینیٹر پرویز رشید یہاں پر موجود ہیں اور تمام جو قائدین ہیں تمام جو کارکنان ہیں وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو دو رکنی بینچ ہے وہ اس جو کیس ہے اس درخواست کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کتنی دیر میں سناتے ہیں اور اسی کے بعد جو ہے وہ یہ واضح ہو سکے گا کہ جب جو ہی جو کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا کہ مسلم لیگ نون اس فیصلے پر کیا کہتی ہے یا جو نیب کی طرف سے جو ہے